ایک سوال کیا کمپنی میں جوب کی وجہ سے کچھ نمازیں کیا ملا کر پڑھنا درست ہے جیسا اب نماز کی اہمیت پتا چل گی کمپنی کا معاملہ ہے تو کیا کچھ نمازیں ملا سکتے ہیں کمپنی کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلی چیز بلا شریع عذر کے دو نمازوں کو ملانا آپ کے لئے اور ہمارے لئے جائز نہیں ہے لہٰذا کمپنی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لئے بتاتا ہوں فجر کا جنرلی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر صبح کی شفٹ ہے تو فجر کا ہو سکتا ہے لیکن جنرل شفٹ میں نہیں ہوتا ہے دو پہر کی نماز کا ایک مسئلہ دس بجے سے لے کر نو بجے سے لے کر چھے یا سات بجے تک کمپنیاں چلتی ہیں دو نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں سے ایک نماز کا مسئلہ حقیقی ہے ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے زہر جو ہوتی ہے لنچ جو آپ کا بریک ہوتا ہے کھانے کا اس میں پڑھ لیجی سمجھے لیا زہر جو ہوتی ہے وہ اس میں سے ایک بجے بریک ہوا دیڑ بجے بریک ہوا دو بجے ہوا فرن پڑھ لے اصل مسئلہ اثر کا آ جاتا ہے مغرب تک تو گھر پہنچ جاتا ہے اثر کا آتا ہے اور کبھی کبھار دن اگر چھوٹے ہو تو مغرب کو بھی مسئلہ آ جاتا ہے اس معاملے میں ہم اپنے باس کو کمپنی کی مالک کو گزارش کریں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لئے میں پانچ منٹ کا پانچ سے دس منٹ کا بریک لوں گا میں وضو کر کے فرن اپنی جگہ پہ نماز پڑھوں گا اور اس کی بات کام کروں گا ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں میں ایک نماز کو جانے کا ہے کمپنی میں کام کر تو الحمدلہ جماز سچ پڑھوں گا گھر پہ کبھی جماز سے نہیں بہت سے لوگ ہوتے جب کام کو جاتے ہیں باس کو دیکھو صاحب ہم نماز کے بات بابندے فجر کبھی نہیں پڑھتے تیشہ کبھی نہیں پڑھتے جب تک جاب پہ رہتے پوری نماز جاتی زہرہ سر مغرب بس باقی کی نماز ہے یہ تین نماز بھی اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہے تھے اگر پڑھتے تو پھر آپ بات کی پڑھتے جب آپ باس کے پاس ٹائم لے رہے اس ایکسٹرا جس کے پیسے آپ کو دیتا ہے تو آپ جب خالی جب آپ نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہر یال نہیں میں جماعت سے پڑھوں گا مزید جا کے پڑھوں گا تو پھر آدھا گھنٹہ لگیں گا بھائے کمپنی آپ کی ایک ایریے میں جہاں پورے انڈسٹر لے دیا ہے مزید کہیں دور ہیں وقت مانگی دس منٹ فوراں وضوح کیجئے مسلح ساتھ لے جائیے جانماز جس کو آپ بولتے ہیں جہاں موقع ملہ صاف زمین ہے بچھایا اور خبلہ رخ آسان آج کل تکنولوجی نے اتنا آسان کر دیا بس ہنڈسٹر کو آپ دبائیے بتاتا خبلہ آپ نے رخ کیا آپ کی نماز ماں ہوگی لیکن ہرگز اس کی ایجادت نہیں دی جائیں گی آپ نماز چھوڑے آرے نہیں 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 آپ تو آسانی دے دیرے دین میں جماعت کا کیا تو میرے بھائی نماز چھوڑنے سے اچھا نماز پڑھنا ہے نا نہیں نہیں پھر نماز نہیں تو نماز نہیں یہ کونسی بات ہوئی جماعتی نہیں تو نماز نہیں اس سے تو آپ کئی لوگوں کو ہزار ہزار تار لاکھوں کو جو بے نمازی بنا در یہ کہہ کر کہ نہیں ملا لو مصر مغرب پڑھ لو حالانکہ اگر جماعت نماز جماع بھی ہوں گی تو اثر زہر اور اثر ہوں گی اور مغرب اور ریشہ ہوں گی اثر اور مغرب تو جماع ہوئی نہیں سکتے کسی بھی حال میں تو نہازا وہ جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں نہیں نہیں ہم کمپنی میں دس مسلمان ہیں ہم جماعت بنائیں گے بہت اچھی بات ہے کمپنی اجادت دیتی ہے تو بھن آپ جماعت دی بنائیں بہت بڑی بات ہے کمپنی اگر جماعت کی اجادت نہیں دیتی تو ہم لڑیں گے ان سے فائٹ کریں گے اب ایک نام مسئلہ چالو بائیسے پوری دنیا بتا رہی ہے مسلمانہ ایسے 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 کمپنی والے رکھنے کو تیار نہیں دو قوموں کمپنی والے رکھتے ایک مسلمانوں کو ایک دوسری قوموں کو رکھتے نہیں جلی پلت یونین بنا لیتے جگڑا کرتے یہ کرتے مسائل پیدا کرتے پھر اس پر آپ موقع دیتے دیرے دیرے سب ہوں گا ہوں گا آج آپ انفرادی پڑھتے ہیں کل بہت سے پرمیشنلی ہم دو لوگ ہیں ساتھ اتنے ہی بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لیں گے اتنے دیں گے کل تین ہوگا ہے کہ ہم تین پڑھ لیتے دیرے دیرے بہت بولیں گے بنا دوار مسلمانوں کے لیے ایک جگہ کوئی الگ تھوڑا سو آسانی سے پڑھ لیں